جاؤ کہ ہوں نہ سکیں گے کسی دیوانے کے خاتر اس کے انکرالے بھائی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جس میں سے سعودی عرب کے اندر سعودی لڑکیوں سے غیر ملکیوں کی شادی والے قانون میں کچھ بدلاؤ کیا گیا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ غیر ملکیوں کو سعودی لڑکیوں سے شادی کرنے والا جو قانون تھا اس کو حکومت نے اور آسان بنا دیا ہے اس کے علاوہ ایک سعودی عورت نے سعودی عرب کے اندر کھلے عام شراب بیچنے کی بات کہی ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑی خبر وہ انڈیا میں ایک فلائٹ کے ہائی جیک ہونے سے جڑی ہوئی خبر بھی آئی ہے اس کے علاوہ بھی کئی ساری ضروری خبریں ہیں تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو اس ویڈیو کی سب سے پہلی اپ ڈیٹ دیکھئے ایک سعودی عورت جو ابھی فی الحال شاید سعودی عرب کے اندر نہیں ہے کسی دوسرے ملک میں ہیں وہاں سے اس نے ایک ویڈیو بنا کر شوصل میڈیا پر پبلش کیا ہے جس کو لے کر کے ابھی بوال چل رہا ہے جس میں اس عورت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے اندر اب کھلے عام شراب بیچنے کی اجازت دے دینی چاہیے اس کے پیچھے اس عورت نے جو ترک دیا ہے وہ بھی بڑا بے تکا ترک ہے جس میں اس عورت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے اندر ابھی بھی لوگ چوری چھپے شراب بیچ رہے ہیں جس وجہ سے سعودی عرب میں شراب خریدنے والوں کو کافی زیادہ قیمت دے کر شراب خریدنی پڑتی ہے اور جب سعودی عرب کے اندر کھلے عام شراب بکنی شروع ہو جائے گی تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر شراب بیچنے کو لے کر اس عورت نے اور بھی کئی بے تکے ترک دیے ہیں اس کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت بھی شراب پی رہی ہوگی یہ بھی ایک نمبر کی بیوری ہے حالانکہ وہ ابھی فیلحاظ سعودی عرب کے اندر نہیں رہتی ہے شاید وہ سعودی عرب کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں بیٹھی ہوئی ہے جس وجہ سے وہ اس طرح کی بات کر رہی ہے اگر وہ اس طرح کی بات سعودی عرب کے اندر کی ہوتی تو اب تک اس کے خلاف میں کارروائی ہو چکی ہوتی باقی اس عورت کے اس بیان پر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس کے علاوہ ایک جانکاری وہ غیر ملکیوں کو سعودی لڑکیوں سے شادی کرنے سے جڑی ہوئی آئی ہے جس میں سعودی حکومت نے غیر ملکیوں کے لیے تھوڑی سی سہولت اور دے دی ہے تو اس خبر کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دے دینا چاہتا ہوں تو دیکھئے سعودی عرب کے اندر جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کو اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے بھلے ہی وہ دونوں سعودی ناغرک ہی ہوں لیکن سعودی عرب کا یہ نیم ہے یہ قانون ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کو میڈیکل ٹیسٹ کروانا پڑے گا جس سے یہ پتا چل سکے کہ ان دونوں میں سے کسی کو کوئی اندرونی بیماری تو نہیں ہے تو کسی غیر ملکی کو کسی سعودی شہری سے شادی کرنے کے لیے بھی میڈیکل ٹیسٹ کروانا ہوتا تھا اور اس میڈیکل ریپورٹ کی ویلیڈیٹی صرف چھے مہینے ہی ہوتی تھی یعنی وہ میڈیکل ریپورٹ صرف چھے مہینے ہی ماننے ہوتا تھا تو اب سعودی حکومت نے غیر ملکیوں کے لیے تھوڑی سی سہولت دیتے ہوئے غیر ملکیوں کی میڈیکل ریپورٹ کو چھے مہینے سے بڑھا کر ایک سال کی وائلیڈٹی کر دی ہے کہ اب اگر کوئی غیر ملکی کسی سعودی ناغرک سے شادی کرنا چاہتا ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو اس غیر ملکی کی میڈیکل ریپورٹ چھے مہینے نہیں بلکہ ایک سال تک وائلیڈ رہے گی اس کے علاوہ ایک بہت ہی چونکانے والی خبر وہ سعودی جنرل سیکیورٹی کی طرف سے آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس سال جب سے حج کا سیزن شروع ہوا ہے تب سے ابھی تک 83 فرجی حج کیمپینی چلانے والوں کو پکڑا گیا ہے اس کے علاوہ 160,000 بینہ حج پرمٹ کے حج پر جانے والے لوگوں کو واپس کیا گیا ہے تو آپ لوگ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ بینہ حج پرمٹ کے حج پر جانے کی کوشش کرتے ہیں 160,000 لوگوں کو تو واپس کر دیا گیا ہے باقی پتا نہیں کتنے لوگ بینہ حج پرمٹ کے ہی مکہ کے اندر حج کرنے کے لئے چلے گئے ہوں گے اس کے علاوہ کل ایک انڈین ائر لائنس کی ہائیجیک سے جڑی ہوئی خبر بھی آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کل ممبئی میں وستارہ ائر لائنس میں بیٹھا ایک یاتری فلائٹ کو ہائیجیک کرنے جیسی کوئی بات کر رہا تھا جس وجہ سے اس کے اگل بگل میں بیٹھے ہوئے پیسنجر لوگ گھبرا گئے اس کی جانکاری پیسنجروں نے فلائٹ کے کرو میمبر کو دی جس کے بعد نے کرو میمبر نے اس پیسنجر کو پولیس کے حوالے کر دیا جس کے بعد میں اس پیسنجر نے بتایا کہ وہ مانسک روپ سے بیمار ہے جس وجہ سے اس نے فون پر ایسی باتیں کی لیکن پھر بھی اس خبر کی وجہ سے وہاں پر کافی افرا تفریح مچ گئی لوگ گھبرا گئے اور پولیس نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ اس آدمی کی مانسک حالت ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی پولیس نے اس سنجے کوکر جنیجہ نامک آدمی پر لوگوں کو خطرے میں ڈالنے اور ایک چنتا جنک افواہ فائلانے کے الزام میں معاملہ درج کر لیا ہے اس کے علاوہ کل میں نے شوسل میڈیا پر انڈیا کے کسی ٹرین کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک آدمی UPI پیمنٹ کا بورڈ لے کر ٹرین کے اندر بھیق مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویڈیو کو لے کر میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ویڈیو انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے یا پھر سچ مچ اب ہمارے انڈیا کے اندر بھکاری بھی ڈیجٹل ہو گئے ہیں جو ٹرینوں کے اندر UPI پیمنٹ کا بورڈ لے کر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں تو یہ تھی اس ویڈیو میں کچھ ضروری اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہے کیونکہ انڈیا اور دیس دنیا کی وائرل خبروں کے علاوہ سعودی عرب میں کام کرنے والی غیر ملکیوں سے جڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ